اسلام علیکم بہت دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ہوتے ہو کہ آپ کو پسند آئیں گے تو ہمارا آج کا ٹوپک ہونے والا ہے کہ کیوں پرانے فونز یا آپ نے جو دو تین سال پہلے فون لیا ہے وہ سلو کیوں ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہو موبائل فون فورل لینے کے بعد دو تین مہینے یا پھر کچھ سالوں کے بعد اپگریشن کا آپشن آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ جی بی تک بھی فائل ہو سکتی ہے اور کچھ ایم بیز تک بھی فائل ہو سکتی ہے اب ایسی صورتحال میں کچھ فونز کی جو میمری ہوتی ہے انٹرینل میمری وہ کم ہوتی ہے یعنی کہ 32 جی بی یا پھر 16 جی بی تو ایسے میں جو ہوتا ہے کہ 8 جی بی کے لگ بک تو آپ کی انٹرینل سٹوریج ہی چلی جاتی ہے اور اس پر اگر کوئی اپڈیٹ آ جائے اپگریشن ہو جائے تو وہاں پر تو آپ کی 12 جی بی تک اپگریشن چلی جائے گی اب ایسی صورتحال میں اگر تو آپ کا فون ایک سال ڈیٹھ سال یا پھر دو سال کے قریب تر ہے تو آپ اس کو اپگریٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کا فون جو ہے چار پانچ سال پرانا ہے اور کبھی آپ کے فون میں اپگریشن کا اپشن آتا ہے تو آپ کو ایسی صورتحال میں اپگریٹ نہیں کرنا کیونکہ نیا فون ہوتا ہے تو اس کی پرفارمس تو بوسٹ ہو جاتی ہے پرانے فون میں وہ اپشن اب ختم ہو چکا ہے یعنی کہ اگر آپ کتنی بھی اپگریشن کر لو آپ تو وہاں پر آپ کی پرفارمس اپگریٹ کی جگہ کم ہونے لگے گی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نئی اپگریشن آئے گی وہ زیادہ ڈیٹا کنزیوم کرے گی ایک تو آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے اس کے لئے ایکسٹرنل جی بھی چاہیے جو اس کا پیکیج ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوگا وہ ایکسٹرا فائلز بنے گی تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کا فون پرانا ہے تو اسے آپ نے اپگریٹ نہیں کرنا اور آپ کو انٹرنل میمری بچا کر تاکہ وہ انٹرنل میمری کو اور پرفارمس بوسٹ کر سکے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے آپ کا چارجر یا پھر پاور پینک اگر آپ کا چارجر پرانا ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کیا ہے تو آپ کو اپگریشن کی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ پرانے چارجرز بھی وقت کے ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں اور وہ پرفارمس بوسٹ نہیں دے سکتے اسی لئے فون کو چارج ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے آپ کو منیمم جو ہیں دو سال تک ایک چارجر یوز کرنا چاہیے بھلے کتنا ہی صحیح ہو اور کتنا بھی ریلائیبل ہو اگر آپ نیا یوز نہیں کرتے ہو اسے میں زیادہ ٹائم لگے گا چارج ہونے میں اور وہ ہیٹ اپ بھی ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ کیونکہ وہ پرفارمس نہیں دے رہا اور آپ کے فون کو زیادہ محنت بھی لگ رہی ہے چارج ہونے میں نمبر تھری اور تھارٹ پر ہم آ جاتے ہیں سوفٹ ریسیٹ آپ نے صرف اپنے موبائل کو ریسٹارٹ کر لینا ہے ایک بار آپ ہفتے میں بھی کر سکتے ہو دو ہفتے میں بھی اور ایک مہینے میں بھی پر جتنا جلدی ہوگا یہ گیپ اتنا ہی آپ کی پرفارمس کو بوسٹ ملے گا اور جتنا آپ کا موبائل پرانا ہوتا جائے گا آپ کو یہ ریگولرلی کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی ڈیٹا ہوتی ہے جو اپس بیگراؤن میں چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک بار جو ہے فون کو ضرور ریسٹارٹ کرنا چاہیے یعنی کہ سوفٹ ریسیٹ اپشن نمبر فور اگر تو آپ کے پہلے والے اپشنز کام نہیں کر رہے تو آپ کو ایسے میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کے اپنے فون کو ہارڈ ریسیٹ کرنا ہوگا پہلے والا جو اپشن میں نے آپ کو بتایا تھارڈ نمبر پر تو وہ تھا سوفٹ ریسیٹ یہ ہے ہارڈ ریسیٹ تو ایسے میں کیا ہوتا کہ آپ کی پوری کی پوری ڈیٹا جو ہے فون کی انٹرنیل کی نہ کیس اسٹی کارڈ کی تو انٹرنیٹ کی پوری ڈیٹا جو ہے وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور نیا اپریٹنگ سیسٹم ریسیٹ ہو کر آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو نئی اپلیکیشن سے نئے سوفٹ ٹیس کرنے ہوتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس کو کچھ حد تک بوسٹ مل جاتا ہے اپشن نمبر پانچ اگر آپ کا فون ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے تو آپ کو یہ چیزیں ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے ان نیسیسری اپس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد جو ہیں کچھ بیگراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں کچھ سسٹم فائلز ہوتی ہیں کچھ اپلیکیشن فائلز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے سیٹنگ میں جا کر وہاں پر اپلیکیشنز جو ہو گئی وہاں پر اس کے منیو میں جا کر آپ نے اپلیکیشن کی ڈیٹا کو دیکھنا ہے کہ کون سی ڈیٹا یا پھر اپلیکیشنز بیگراؤنڈ میں رن کر رہی ہیں جو نیسیسری ہیں جو ضرورت والی ہیں آپ نے صرف انہیں ایکٹیو رکھنا ہے ادھروائیس سب کو ڈیسیبل کر دیں ہاں جب چاہے آپ اسے انیبل کر سکتے ہو یا پھر اوپن کر کے آپ اسے ایکسس لے سکتے ہو بٹ ابھی ضرورت نہیں ہے تو اسے ضرور دیسیبل کر دیں اور اب آ جاتے ہیں نمبر سکس پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ سکرین سیور رکھتے ہیں ہائی کولیٹی والپیپرس رکھتے ہیں سکرین پر اور کچھ تو لائیو والپیپرس پر شوکیا ہوتے ہیں کہ وہ ہماری سکرین پر مو ہوتا رہے ہیں یا پھر کلر برائٹ ہو وہ اس طرح سے لگا دیتے ہیں اور دین وہ پرفارمنس بوسٹ نہیں ملتی تو آپ کو سمپلی کوئی وائٹ یا پھر بلیک لگا دینا ہے کیونکہ جو آپ کا ایک کلر ہوگا وہ اتنی کنزیوم نہیں کرے گا بیٹری اور آپ کا سسٹم بھی تھوڑی پرفارمنس دیتا رہے گا تو نمبر سیون میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن بار بار ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے اپڈیٹ نہیں کرنی کیونکہ ان کے پیچز ہر ہفتے آتے رہتے ہیں یعنی کہ فیس بوک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا واتس اپ ہو گیا یا پھر کسی اور اپلیکیشن کی تو آپ نے ضروری نہیں ہے کہ ہر ہفتے ہی ان کو اپڈیٹ کرنا ہے جتنا زیادہ آپ اپڈیٹ کرو گے اتنی زیادہ میمری آپ کے فون میں سٹور ہوتی رہے گی اور آپ کا فون بھی ریگلرلی بیسس پر آپ کا فون جو ہے ہنگ ہوتا رہے گا اور سلو ہوتا جائے گا وقت کے ذاتے تو آپ نے دو تین مہینے کے بعد کوئی اپڈیٹ انسٹور کر لینے ہے بٹ بار بار نہیں ہوت سو کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی میری جینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر دیس ویڈیو with your friend, family and everywhere in groups آنے والے وقتوں میں ایسی کچھ اور information technology سے related ملاتا رہاں گا اللہ حافظ